مہگی بجلی اور ٹیکسو کے خلاف دھرنے والی جماعت اسلامی اور حکومتی ٹیم میں مذاکرات کا پہلا دور ختم حکومت نے جماعت اسلامی کے تمام گرفتار کارکنان کی رہائی کا مطالبہ مان لیا دس مطالبات کا جائزہ لینے کے لیے ٹیکنیکل کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے اسی پر مزید بات کریں گے نمائندہ سنو نیوز صداقت علی سے صداقت بتائیے گا مذاکرات کا پہلا دور ختم ہوا کیا پیش نفت ہوئی جی مہنگی بجلی اور ٹیکسو کے خلاف جماعت اسلامی کا درنہ آج تیسرے روز جاری ہے اور تیسرے روز حکومتی کمیٹی اور جماعت اسلامی کی جانب سے لیاقت بلوچ کی قیادت میں جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے آج کمیشنر آفس میں دونوں جو حکومتی اور جماعت اسلامی کی جو کمیٹیاں ہیں ان کی آپس میں ملاقات ہوئی اور پہلا دور جو ہے تکرونے دو گھنٹے تک یہ مذاکرات جاری رہے جماعت اسلامی کی جانب سے دس لکاتی جو اجنڈا تھا وہ ان کے سامنے پیش کیا گیا اور اپنے مطالبات حکومتی کمیٹی کے سامنے رکھے گئے جس میں کارکنان کی گرفتاری کا جو مطالبہ تھا اسے فوری طور پر حکومتی کمیٹی نے تصدیم کرتے ہوئے تمام کارکنان جو گدشتہ روز اسلامباد میں گرفتار کیے گئے تھے ان کی رہائی کے حکمات جاری کر دیئے جبکہ پہلا دور جو ہے مطالبات کا وہ آج انتہائی خوشگوار ماحول میں جو ہے کمیشنر آفس میں دونوں کمیٹیوں کی جانب سے دیکھنے میں آیا اور نتیجہ خیز تو کیونکہ یہ سوابی تک نہیں ہو سکا اور کچھ مطالبات جو جماعت اسلامی کے جانب سے پیش کیے گئے تھے انہیں جو حکومتی کمیٹی تھی اس نے ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنانے کی جو بندوری دی ہے وہ ٹیکنیکل جو کمیٹی ہے وہ جماعت اسلامی کے جانب سے جو مطالبات رکھے گئے ہیں ان کا جائزہ لے گی جائزہ لینے کے بعد جب وہ حکومتی کمیٹی کو اپنی رپورٹ پیش کرے گی تو اس کے بعد دوسرا مرہمہ جو مذاکرات کا ہے وہ شروع ہوگا اور وہ مذاکرات کا دوسرا مرہمہ کب شروع ہوگا اس کے بارے میں ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ جو ٹیکنیکل کمیٹی ہے اب اس کے فیصلے کے بعد ہی حکومتی کمیٹی جو ہے جماعت اسلامی کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کو دوسرے مرہمہ کی مذاکراتی باقیدات وقت اور جگہ بتائے گی بہت شکریہ آپ کا اپ ڈیٹ کرنے کے لیے